اسلام علیکم اتشاہم کی جن میں آپ سب کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ سب فرنس آج میں نے بنایا ہے مسالہ کیمہ جو کہ آپ سب کو بہت ہی پسناتے ہیں ماشاء اللہ سے الحمدللہ بہت ہی پیارا لگتا ہے یہ جتنا ہی پیارا لگتا ہے اتنا ہی زیادہ اچھا اور تیسٹی بھی لگتا ہے اور بہت ہی زلدی اور بہت ہی کوئک بن جاتی ہے تو ٹرائی ضرور کر لیجے گا اس ریسپی کو اور ریسپی اگر اچھی لگے گی تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجے گا تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے سب سے پہلے کیمہ اور کیمہ کو ہم نے بلکل دیکھی اچھے سے واش کر کے اس کا پانی بلکل اچھا سے سکھا لینا ہے اس کے بعد ہم نے لیا ہے ایک کڑھائی یا پین لے لے اور کچھ کھڑا مسالہ ہم نے ایڈ کیا ہے جس میں لانگ لینچی دالچینی اور سہزیرہ اور ایک اسٹار میں نے ایڈ کیا ہے ہم نے ہم نے تیل میں ڈال دیا اس کے بعد ہم نے اس طرح سے پیاز ہم نے کرنا ہے بہت اللہ مسائم ویسے ہمیں چلا لینا ہے اس میں ڈال دینا ہے اور an اس کے بعد ایساً ڈٹھرک لسنھ کا پیسٹ اور اس کے بعد سواہت اور صحت کے انساغر آپ نماک کر کے دے سب کو ایڈ کرنے کے بعد پھر سے آپ تھوڑے سی الٹ پلٹ کر لی اور اس کے بعد ایڈسمے اللہ سے پھر بہت کرنے کی بار پھر آپ پھر تھوڑا سا الٹ پلٹ کر لیا اس کے بعد اس میں ہم نے ڈاالا ہے دو ٹامüٹر کٹی ہوئے تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے ٹماٹر کٹ کر کے اسے بلکل اچھے سے بچھا لینا ہے اسی طرح سے آپ کٹ کر لیں ٹماٹر کو اور اچھے سے بچھا لیں اس کے بعد اسے ڈھک دیں دس منٹ کے لیے اور اسے تھوڑے دل کے لیے پکنے دیں کیونکہ ٹماٹر جب ڈھک دیں گے تو ٹماٹر بلکل اچھی طرح سے گل جاتا ہے تو دیکھیں اسی طرح سے گل جاتا ہے ٹماٹر کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد آپ اس طرح سے بلکل جو ٹامٹر کا چھلکہ ہوتا ہے نا اسے آپ سائٹ کر دیں اور اس کے بعد آپ کرچی کی مدد سے بلکل ٹامٹر کو بلکل اچھی طرح سے اس طرح سے چوب کر دیں بلکل اچھے سے تو یہ بہت ہی اچھا سے بلکل گل گیا ہے ہمارا ٹامٹر تو آپ کرچی کی مدد سے جب اسے توڑیں گے نا تو بلکل اچھے سے ٹوٹ جاتی ہے تو اس طرح سے ہی آپ کر لیں اس کے بعد اس میں حلدی مرچی دھنیا پاودر آپ ایڈ کر دیں اب جتنا زیادہ سپائسی کھانا چاہیں تو مرچی زیادہ ہی ایڈ کر دیں ورنہ نورمل ہی آپ رکھیں مرچی اس کے بعد اس طرح سے آپ اچھی سے کرچی کی مدد سے اسے بلکل اچھی طرح سے چلا لیں اور چلانے کے بعد اس میں آپ ایک کپ پانی ایڈ کر دیں ایک کپ ہی پانی ایڈ کرنے ہمیں زیادہ نہیں ایڈ کرنے اس کے بعد فلیم کو ہم نے رکھنا ہے لو اور ایک کپ پانی ایڈ کر کے فلیم کو ہم نے رکھنا ہے لو اور لو رکھنے کے بعد اسے ہم نے 20 منٹ کے لیے ڈھک کے پکا دینا ہے جو کہ بیف کے ہے نا تو تھوڑے ٹائم لگ جاتے ہیں فرنس گلنے کے لیے تو اس طرح سے آپ تھوڑے سے فلیم لو کر کے بنائیں گے بہت ہی اچھا اور بہت ہی پیارا بنتا ہے فرنس یقین کریں گے بہت ہی زبردست اور بہت ہی کوئک بن جاتا ہے تو اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے ریسیپی اگر آپ سب کو اچھی لگی ہوگی یہ بلکل تیار ہو چکا ہے اس میں ہم نے ڈالا ہے ایک ٹیبل سپن گرہ مسالہ پاورڈر اور تھوڑا سا ہم نے ڈالا ہے دھنیا اور تھوڑا سا ہم نے ڈالا ہے کڑی پتہ اور کچھ ہری میرچ بھی ہم نے ایٹ کیا تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ چپاتی کے ساتھ یا پراتے کے ساتھ بہت ہی اچھا اور بہت ہی اچھا زبردست